اسلام علیکم دوستو میں ویڈیو دوستو رکھتے ہیں لاہور کی اب ایس پی نے غلطی کر دی کہ پی ٹی آئی والوں کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے آگے عدالت میں وکیلوں کی پریمسز میں تو اس پر سیکٹری لاہور بار اسوسییشن عمر وقاس ایڈوکیٹ نے ایس پی ریاض پر ایسا غصہ نکالا ایسے برسے کہ وہاں کے لوگ ان کو روکتے رہے کہ سر بس کریں سر بس کریں یہ ویڈیو دیکھیں یہ دہشت کر دیں یہ میرا پریمسز ہے اب اس ویڈیو سے دوستو ایک چیز تو پتا چلتی ہے کہ جو ظلم نو مئی کے بعد سے شروع ہوا ہے اس پر اب وکیلوں کا تو صبر جواب دے گیا ہے آنے والے دنوں میں اب پاکستانی قوم کا صبر بھی جواب دے گیا تو اس ویڈیو سے دس گنا زیدہ خطرناک ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اس لئے سب سمجھا رہے ہیں کہ عوام کے ساتھ مل کر چلا جائے عوام کے ساتھ نہ لڑا جائے تو ملک میں ایسے امن کبھی بھی قائم نہیں کر سکیں گے آپ دوسری ویڈیو اتا تارڑ کی ہے مریم نواز نے چھوٹی سی جلسی کی ہے اس جلسی کی ناکامی کے بعد بھی نون لیگ باز نہیں آ رہی اتا تارڑ جیسے میمبرز کو گلی گلی محلے محلے میں لوگوں کو انگیج کرنے کا ٹاسک دیا گیا ہے اب اتا تارڑ کی تقریر کے دوران لوگ جلسے سے جانا شروع ہو گئے تھے تو اس پر ایک بندے نے مائک پکڑ کر کیا کہا ان لوگوں کو آپ یہ ویڈیو سنیں جب اس شیر نواز شریف نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایٹمی دھواکے کرنے ہیں تو اس کو لالچ دی گئی اس کو کہا گیا کہ آپ اتنے عرب ڈالر لے لے یہ دھواکے نہ کریں میرے تمام دوست بزرگ بھائی ارام سے بیٹھیں آپ کے لیے کھانے کا بہترین بندوں پرس کیا ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نو لیگ صرف اور صرف بریانی والی جماعت بن کر رہ گئی ہے یعنی کہ اگر بھوک لگی ہو اور بریانی کا دل کا رہا ہو تو جلسے میں چلے جائیں آپ اور بریانی کھالیں اور یقین کریں اگر نو لیگ یہ بریانی بھی نہ دے تو چھے سو سات سو لوگ جو ان کے جلسوں میں آتے ہیں وہ بھی نہ آئیں اس قدر ان کو شرمندگی ہو کہ وہ الیکشن لڑ کیوں رہے ہیں تو یہاں پر نو لیگ اس لیے نہیں ہار مان رہی کیونکہ اسٹیبزشمنٹ کی جانب سے گرین سگنل مل چکے ہیں اور اس کے بعد ہی نو لیگ سمجھتی ہے کہ اب اقتدار ان کا ہی ہے اب اس کے علاوہ دوستو خبر ہے جنرل آصف غفور سے متعلق کہ ان کو بڑا عہدہ دیا جا رہا ہے پاکستان آرمی میں ابھی تو وہ لیفٹینین جنرل ہیں اور کوئٹہ میں کور کمانڈر ہیں لیکن اب جو خبریں سامنے آئی ہیں ان کے مطابق ان کو آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر بھیجا جا رہا ہے یعنی کہ آئی ایس آئی چیف بنایا جا رہا ہے تو دو دن سے یہ خبریں سوشل میڈیا پر سرگرم ہیں اب ایک ٹویٹ بھی آپ کے سامنے چل رہی ہے جس پر ایک سارف تلکہ ہے کہ کور کمانڈر بلوچستان لیفٹینین جنرل آصف غفور صاحب کو لوگ ٹویٹ کر کے مبارک بات کیوں دے رہے ہیں کیا آصف غفور کو بتو ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کیا جائے گا اب یہ خبریں کیوں پھیلائی جا رہی ہیں اس پر بھی آپ کو ایک بڑی خبر دیں گے لیکن پہلے بتاتے چلیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سب خبریں فیک ہیں اس کے بعد بہت سے لوگوں نے اس خبر کے فیک ہونے کی بھی تصدیق کر دی ہے کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے کہ جنرل آصف غفور کو ڈی جی آئی ایس آئی تائینات کیا جا رہا ہے کیونکہ ابھی حال ہی میں غیر معینہ مدد کے لیے لیفٹینین جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے پر ایکسٹینشن مل چکی ہے یعنی کہ اگلے آرڈر تک وہ آئی ایس آئی چیف رہیں گے اب خبریں اس وجہ سے پھیلائی گئی ہیں کیونکہ لیفٹینین جنرل ندیم انجم اس وقت اپنی مدد پوری کر چکے ہیں ان کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ آ چکی تھی جو پاک فوج سے ریٹائر ہو رہے ہیں تو خبریں آئیں کہ باقیوں کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ جنرل ندیم انجم کا نام بھی جی ایچ کیونکہ سرونگ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے ظاہر ہے کہ ان کی ڈیٹ جو پاس آگئی تھی یا ڈیٹ گزر چکی تھی لیکن ان کو ایکسٹینشن مل گئی تو ظاہر ہے کہ اب ان کا نام اپ ڈیٹ کر دیا جائے گا لسٹ میں لیکن تب لسٹ میں ان کا نام اپ ڈیٹ نہیں ہوا جس سے یہ خبریں سوشل میڈیا پر کافی گردش کرنے لگیں کہ آئی ایس آئی چیف اب نیا آ رہا ہے اور آصف غفور کا نام اس میں شامل ہے یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جنرل ندیم انجم کو کتنے ماہ ایکسٹینشن دی گئی ہے اس حوالے سے کوئی خبر سامنے نہیں آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بے شک دو ماہ بعد آئی ایس آئی چیف نہیں آ جائے چار ماہ بعد آ جائے چھے ماہ بعد آ جائے ایک سال بعد آ جائے اب وزیراعظم اور آرمی چیف کی مرضی ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں ان کی ایکسٹینشن کب ختم کرتے ہیں یعنی کہ ایک تو بنے کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس تاریخ کو جاؤں گا چھے ماہ بعد جاؤں گا ایک سال بعد جاؤں گا لیکن یہاں پر ان کو کوئی بھی تاریخ نہیں دی گئی ہے ممکن ہے وہ دو سال تک نہ جائیں یہاں پر ساری پاور اب آرمی چیف وزیراعظم پر ہے کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں جبکہ جنرل آصف غفور ویسے بھی آج کل پی ڈی ایم کے صحافیوں کے نشانے پر ہیں ان پر تنقید اس وجہ سے بھی ہوتی رہتی ہے کیونکہ جب وہ آئی ایس پی آر تھے تو انہوں نے پی ٹی آئی کو کافی سپورٹ کیا تھا اور ان پر الزام لگتے ہیں کہ انہوں نے فیک ٹویٹر ہینڈلز بنائے تھے جو کہ پی ڈی آئی والوں کے پاس ہیں اور آج وہ ادارے کے خلاف ہی استعمال ہو رہے ہیں